عوام جو اس وقت منگائی کی لپیٹ میں ہے ہم میں پورا عوام کا ساز ہے خان صاحب کو بھی پورا عوام کا ساز ہے یہ بات تو سمجھ میں خیر نہیں آرہی کہ گورنمنٹ نے بوجھ برداش کیا اٹس من کے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں گھر کی اشیا ہی لے لیں زیادہ دور نہیں جاتے چلے چینی ہی لے لیں جس کی آپ دیکھیں قیمت کہاں سے کہاں تک اس وقت پٹرول کی قیمت 85 ڈالر سے بھی اباہ ہو گئی ہے اور خان صاحب نے 12 روپیٹ ٹیکس لیا ہے پہلے جب پٹرول کی قیمتیں نہیں بڑی تھی تو چالیس روپیسٹر ہیں لوگ ہیں جو دھیاڑی دار ہیں وہ اس وقت تنگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ادر وائز منگائی میں نہیں سمجھتا کہ منگائی ہے آئندہ دو سالوں میں ہم غریب عوام کے لیے ریلیف لا رہے ہیں جس طرح سے دو ہزار خاندان کو ہم ابلائز کر رہے ہیں وہ تقریباً دو ہزار نہیں تیرہ ہزار خاندان ہوگا جو ابلائز ہوگا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ سی می آر جے جو کہ ہم تیز نیوز پہ آپ کے ساتھ ہوں دھی ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ بلکل خیری تو آفیت سے ہوں گے آج ہم فیصل آباد کی بہت ہی مشہور معروف ہستی جو کہ فیصل آباد میں ایم پی اے بھی ہیں ان سے ملاقات کے لیے سمنہ آباد میں تشریف لے کے آئے ہیں ان کا نام ہے بینہ وارس عزیز صاحب السلام علیکم سر جی وائی اسلام آپ کا کیسا ایکسپیننس راہ صاحب سے پہلے تو یہ بتائیں نا اس فیلڈ میں آکے سیاست میں آکے ہم تو پہلے بھی سیاست میں تھے ہم تو کولائی دور سے سیاست کرتے آ رہے ہیں کولائی دور میں ہم اس پر ڈگری کولائی بڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے انقلابی کونسٹ شروع کی تھی وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کولائی دور سے اب تک یہ سیاست کا سلسلہ جاری ہوا یعنی کہ آپ کی ایک لڑی در لڑی چلتی ہی آ رہی ہے جی بالکل لڑی در لڑی چلتی ہی آ رہی ہے میرے والے صاحب بھی میمبر تھے میرے بھائی بھی میمبر تھے اب میں ایم پی ہوں اللہ کے شکر ہے پی ٹی آئی اس سے قبل جو آپ کے یہ جو لیکشن تھے ان سے قبل آپ کا کیا خیال تھا پی ٹی آئی کے بارے میں اس کی رجحان نیت کس نویت کی تھی اس ٹیم کی خاص طور پر دیکھیں جی پہلے ہم کاف لیک میں تھے اس وقت ہم خان صاحب کی تقریریں سنتے ہوتے ہیں اور آج ہم سن رہے ہیں اس وقت اور اس وقت میں کوئی فرق نہیں ہے واحد لیڈر جو پاکستان کو ملے وہ خان صاحب ہے جو دوسرے لیڈر آپ نے دیکھے ہوں گے پی پس پارٹی اے والے ہیں نون لیگ والے ہیں وہ جلسے میں آپ کو تقریر کرتے نظر آتے ہوں گے کہ جیسے ووٹ مانگ رہے ہیں خان صاحب نے آج تک جتنی بھی تقریریں کی ہیں جتنے بھی لیکچر دیئے ہیں انہوں میں کہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے ووٹ دو انہوں نے قوم کو جگہ ہے قوم کو ویرنس دی ہے پہلی دفعہ اس وقت تمام جو ہمارے پی ٹی اے کے ممبر ہیں ان کو بھی یہ ویرنس ہے کہ اپنا حق کس طریقے سے آپ نے لینا ہے آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے آپ نے کس طریقے سے ملک کے لیے کام کرنا ہے آپ نے کس طریقے سے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے یہ خان صاحب کا ویڈر ہے آپ کے اس بات سے تو میں بھی اگری کروں گی کہ واقعی خان صاحب نے اویرنس دی ہے کہ پاکستان میں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آیا ہے جو آپ کو خود بتایا کہ آپ نے اپنے حق کے لیے کیسے کھڑے ہونا ہے لیکن دیکھا جائے تو عوام پہلے بھی پریشان حال تھی پھر حال میں بھی پریشان حال ہے اس کا کیا آپ تذکرہ کرنا چاہیں گے عوام جو اس وقت منگائی کی لپیٹ میں ہے ہم میں پورا عوام کا احساس ہے خان صاحب کو بھی پورا عوام کا احساس ہے خان صاحب بھی غریب کے لیے نکلے ہیں جو پہلے سیاستدان تھے وہ غریب سے ووٹ لے کے امیر کے لیے نکلتے تھے یہ پہلا سیاستدان ہے جو ہمارا لیڈر ہے وہ غریب کے ووٹ لے کر غریب کے لیے نکلا ہے بہتر سال میں آج تک کسی نے غریب کا نہیں سوچا اساس پروگرام چلا بہتر سال کے بعد جو اگر جو سید کار چلا تو بہتر سال کے بعد غریب کا کسی نے سوچا ہے تو بہتر سال کے بعد یہ خان صاحب ہے جو غریب کا سوچ رہے ہیں یہ مہنگائی جو ہے اس میں کچھ تو پرانے سیاستدانوں کا ہاتھ ہے اس میں ابھی گورنمنٹ کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے جا رہی تھی تو کرونا آگیا کرونا کی وجہ سے تو پوری دنیا لپیٹ میں ہے جو بڑی بڑی گورنمنٹ ہے جس طریقے یوکے ہے یوکے اس وقت امریکہ کی آپ جا کے دیکھ لیں عوام امریکہ کی عوام سے پوچھ لیں جو پہلے گروسری آٹھ سو ڈالر کی ہوتی تھی اس وقت انیس سو ڈالر کی گروسری کر رہے ہیں اتنی مہنگائی ہے لیکن خان صاحب نے پھر بھی عوام کا سوچا ہے عوام پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا خود گورنمنٹ نے بوجھ برداش کیا نہیں یہ بات تو سمجھ میں خیار نہیں آرہی کہ گورنمنٹ نے بوجھ برداش کیا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں گھر کی اشیا ہی لے لیں زیادہ دور نہیں جاتے چلے چینی ہی لے لیں جس کی آپ دیکھیں قیمت کہاں سے کہاں تک پہنچ گی ایک وقت تھا یہ پیچھتر چھہتر میں ایزی لی ہمیں فی کلو یعنی کہ مل جاتی تھی ایزی لی ہر غریب کے گھر موجود ہوتی تھی لیکن اب یہ ہنڈرڈ کروس کر گئی ہے سر بات یہ ہے کہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ ہنڈرڈ کروس کر گئی ہے میں ان پانچ دنوں کی بات کر رہا ہوں پانچ دنوں میں میرے پی پی ایک سو تیرہ میں سات جگہ کنٹینرز کھڑے ہیں نبی روپے چینی کے حساب سے نبی روپے پر کیجی کے حساب سے جتنی کوئی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے یہ اسی ایریا کیسے آپ بات کر رہے ہیں یہ دی ٹیپ پر دو کنٹینر کھڑے ہیں نبی روپے میں آپ لے سکتے ہیں پاڑی والی گراؤنڈ ہے وہاں پہ کھڑے ہیں نبی روپے آپ لے سکتے ہیں اسی طریقے سے ابھی بات آپ نے یہ کہتی ہے کہ ابھی سو روپے کراس کر گئی ہے ہم زمیدار ہیں ہم بھی خود بھی زمیدار ہیں ہم ایک سو ساٹھ روپے گنہ لے کے جاتے تھے وہاں مل میں اور ہمارا کوئی گنہ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا ہمارے جو پیمٹ تھی سال سال بعد ملتی تھی اب تین سو پچاس روپے گنہ خرید رہی ہے مل اور پیمٹ جو ہے تیسرے دن کسان کے گھار آ رہی ہے یہ بھی تو دیکھیں ایک سو ساٹھ روپے گنہ اور تین سو پچاس روپے گنہ کرنے کی قیمت کہا ہے آخر ہم ان کسان کو اٹھائیں گے کسان زیادہ فضل پیدا کرے گا تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا سب کے لیے بہتر ہوگا سب کسان تو بیسلی ہمارا معاشرہ سے پاکستان الحمدللہ شروع سے ہی ذرخیز عزیر رہا ہے الحمدللہ یہاں پہ ذرخیزی رہی ہے ہم لوگ نہ کہ باہر سے چیزیں ایکسپورٹ کرنے کے جاتے خود لوگوں کو یہ چیزیں فراہم کرنے والی قوم رہی ہیں لیکن یہ ایک دم سے کیا یہ پی ٹی آئی کی مجودگی میں یہ سب کچھ ہونا لوگ کہتے ہیں کہ نئی پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہو رہی ہے اپنے کسی بھی مقصد کو لے کے کیا آپ متفق ہیں اپنی اس ٹیم کو لے کے ہم بالکل متفق ہیں ہماری گورنمنٹ بہت اچھی جا رہی ہے آپ کبھی کمپریز کریں کسی اور ملک سے توازنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور باہر کیا ہو رہا ہے جس طرح سے خان صاحب نے برداشت کیا ہے جس طرح سے اساس پروگرام چلائے ہیں جس طرح سے اس وقت پٹرول کی قیمت چاسی ڈالر سے بھی اباہ ہو گئی ہے اور خان صاحب نے بارہ روپیر ٹیکس لیا ہے پہلے جب پٹرول کی قیمتیں نہیں بڑی تھی تو چالیس روپیر ٹیکس تھا خان صاحب نے خود گورنمنٹ نے برداشت کیا تاکہ عوام پہ بھی زیادہ بوجھنا پڑے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ مطمئن ہیں اپنی گورنمنٹ کو لیکن لیکن آپ کے بہت سارے ایسی لوگ ہیں جو کہ مطمئن نہیں ہیں جس میں فیاض الحسن جو خان صاحب صرف باتیں ہیں یہی تو خان صاحب نے ویرنس دی ہے کہ اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف خود بھی بولو پہلی گورنمنٹ ہے جو اپنی نمہندے منتخب نمہندوں کے خلاف ایکشن لے رہی ہے کبھی کسی نے لیا ہے کتنی دفعہ میڈیا والے بے انتخا شور مچا کے تھک جاتے تھے کبھی کسی نے کوئی ایکشن لیا یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو خان صاحب گورنمنٹ بھی ایکشن لے رہی ہے اور گورنمنٹ کے نمہندے اگر غلط بات ہو رہی ہے اس پہ بھی بول رہے ہیں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جو آپ کے ہی نمہندے ہیں وہ اگر آپ کے کچھ پرسن کے خلاف اگر ثبوت لا رہے ہیں تو وہ ریالٹی میں لے کے آ رہے ہیں کہ کچھ ان کے پاس ہے یہ فیصلہ بات ہے فیصلہ بات کے ہم پارلیمنٹیرین جتنے بھی ہیں اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم بولتے ہیں اس کے خلاف ثبوت بھی لاتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کیا یہی جمہوریت ہے تاکہ نہ کھائیں اور نہ کھانے دیں یعنی کہ آپ بہت مطمئن ہیں اپنی حکومت کو لے کے عوام تو بلکل برے حالات میں جا رہی ہے پھر عوام کو مطمئن کیوں نہیں کر پا رہی ہے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہمیں عوام ہر طرح سے پیس رہی ہے یہی کہہ رہی ہے کہ ہم مہنگائی مہنگائی ہر چیز میں ایچ فور ادھر گھر کی اشیاء کو لے کے ہر گروسی کو خاص طور پر لے کے پھر عوام کا یہ چیخنا آپ کو کارنا یہ سمجھ سے باہر ہے پھر ایسا کیوں ہے آپ چند لوگ ہیں جو دھیاری دار ہیں وہ اس وقت تنگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ادھر وائز مہنگائی میں نہیں سمجھتا کہ مہنگائی ہے جو مہنگائی ہے کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے جب ایک سوٹ بارہ سو روپے کا آ رہا ہے تو جو پہلے سوٹ آتا تھا وہ چھ سات سو روپے کا آتا تھا اس وقت کیا جو مزدور کی دھیاری تھی وہ چار سے پانچ سو روپے آتا تھیں اس وقت مزدور کی دھیاری بارہ سو روپے آتا ہے اس میں بھی آپ تو وازن کر لیں اگر مہنگائی ہوئی ہے سر وہ پیس لی اگر مہنگائی ہوگی تو ہر بندہ اپنا میار تو بڑھائے گا بشک مزدور پیشا ہے یا ملازم پیشا ہے جی میار یہ میار بڑھانا تو اور بات ہے آپ اپنی عزائشیں جتنی بھی عزائشیں بڑھائیں گے آپ اتنا ہی تانگ ہوں گے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اس لیے کہ اگر آپ کفیت چاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مہنگائی نظر نہیں آئے اس لیے کہ سر سر آپ مجھے فائنلی یہ بتائے گا کہ تین سال تو آپ لوگوں کے چلے گزر گئے عوام نے بھی شور کیا بہت ادھر ادھر کے لوگوں نے بھی شور شرابائے کیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایمان خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن کیا جو آکے کے آنے والے دو سال ہیں وہ آپ عوام کو متمن کر کے ان کے طریقے سے چل پائیں گے یا اس میں بھی یہی گھرام مچا رہے گا لیکن جو آئندہ دو سالوں میں ہم غریب عوام کے لیے ریلیف لا رہے ہیں جس طریقے سے دو ہزار خاندان کو ہم ابلائز کر رہے ہیں وہ تقریبا دو ہزار نہیں تیرہ ہزار خاندان ہوگا جو ابلائز ہوگا جب تیرہ ہزار خاندان ابلائز ہوگا دو تین چیزوں پہ چینی آٹا اور گیپ ہے اس پہ سبسٹی دیں گے اور سبسٹی دے کے عوام کی تکلیف کو کم کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی منگائی یہی لوگ پی ٹی آئی کے نعرے لگائیں گے اور عمران خاندان کے نعرے لگائیں گے اچھلے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ آج میاں وارث عزیز صاحب ان کا کہنا ہے کہ ہماری عوام اگر اپنی خواہشات کو لے کر یا اپنے ایکسٹر اخراجات کو لے کر تھوڑا سا کنٹرول کر لے تو شاید ہمیں یہی مہنگائی زیادہ مہنگائی نظر نہ آئے انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہماری پاک سرزمین پاکستان کی اسی طرح سے خوشحالیاں بحال رہیں اور ہمارے عظیم جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ اس چیز کو مزید بحال کرنے میں ساتھ دے سکیں باقی ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی